ماشاءاللہ اللہ آپ نے سلامت رکھے آپ بہت اچھے ہو گال مان گئے ہو بھئی یہ بھی بڑی گال لے اگر تے آپ سنن دے موڑ چو نا تے پھر میں اپنی حاضری ضرور پیش کران گا اگر سنن دے موڑ چو اگر نا نا تکاں بیٹھے نین نا لادنیا پیر صاحب دا انتظار کرنے جل لے آگے وہ بیان فرمان دے لیکن اگر آپ سنننا چاہت دے ہو تے پھر کوئی حاضر ہون دا مظاہرہ پیش کرو انجی سبان اللہ انجا کی دی انج دانوں شابہ سے تسی بندے بڑے تکڑے آئے ہو ترہ ترہ خطیب سنن دے ہو یہ بھی جگرے آلی گال لے موڑ ترہ ترہ پیر یہ محبت ہے تو آڈی میاں آج ایک بندہ پچان اکھا ہے ترہ ترہ سنن دے ہو یہ تو آڈی محبت ہے اللہ دونوں سلامت رکھے میں گفتگود آغاز بالکل کرن لگا آپ محبت انہار سبحان اللہ کی الہمدللہ اللہ 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 رب العالمین اللہ 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 آقابت للمتقیم وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ طَيْبِينَ وَأَشْحَابِ الطَائِرِينَ اَمَّا بَعْدُ فَاوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قال الله تعالى فِي الْكَلَامِ الْمَجِدِ قُلْ لَا أَسَعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَقَدَّةَ فِي الْمَقُرْبَى صَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمِ مِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى نَبِيَّا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبت عَلَى صَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا کوئی زبان خموص نہیں ہوں نہیں سہتی ہر بندہ محبت عَلَى صَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيُّهِ کرم ہے آلِ نبی کا کہ میں حسین ہوں کیا آپ اس بات سے راضی ہیں کہ آپ حسین ہوں یہ حضور کا کرم ہے کہ ہم اجازوں کو بھی اپنائے بیٹھے ہیں یہ تو ان کا کرم ہے گندے مندے ہیں گناہگار ہیں لیکن سرکار سینے سے لگائے بیٹھے ہیں کرم ہے آلِ نبی کا کہ میں حسین ہوں کرم ہے آلِ نبی کا کہ میں حسین ہوں ہوں میرا ایمان ہے پختا کہ میں حسین ہوں میرا ایمان ہے پختا کہ میں حسین ہوں وہی خدا اتا ہے بردہ وہی غلام نبی ہے جس نے دل سے یہ مانا کہ میں حسین ہوں کرم ہے آلِ نبی کا کہ میں حسین ہوں اور اگلہ مصرہ ساری اور استغور کیجئے فقیر جب اس سے بنا ہوں درِ بطول کا میں ہوں بادشاہ ہوں سے اچھا کہ میں حسین ہوں اللہ وحدہ لا شریف ہم دور سنات بعد نبی مقرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ احمد مجتبا جنب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذاتِ اکدست درود سلام دا نظران ارز کرنے تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندہ ناچیز دی حاضری اپنی بارگاچ قبول فرمائے اور آپ سب دا آنا بیٹنا اپنی بارگاچ قبول فرمائے حضرت وقار شفاقت علی شاہد اکبر اور وسیم یہ نوٹ صرف محفل آتے کرید ہے وہ دی لمحی محفل مڑ تے کنجر نچدے پہ اوڑنا ساری ساری رات جاغ بول لے بول لے اینجی نہیں محفل سانو کو بول لے ویا آجاوے کسے دات بیبیاں وی دیں پیڑے گھڑا راکھ لیں راتی ترہ ترہ وجہ تاہی وجہ دائیں چھنگی بے کے جو مندین اینجی اینجی یہ من بول لوتے سی یار بول لے تے جا کسے دا بڑا ہاتھ پوے کیوں کو میں ایک ملک برگی بلا لیں اور پھر پیسے اینجی سٹھ دے نے جو میں سواب دا کام اینج سواب دا بھی نہیں کر دے سواب آلتے سانو پائنسو دین او مانشاءاللہ ساکیب صاحب بیٹھے نے اللہ انہ دی حیاتی کرے عدب کیتا کرو عزت کیتا کرو آپ دے امام نے اور علماء دا عدب کرنا ہی اصل بندہ دی نشانی ہم دی ہے او میں گل کر رہے سی مولوی صاحب آگ پتر سور بی یا لیا ساتھ بار پوچھ دیا پتر مولوی کی کرنا سور بی این جی یار بول ہوتے صحیح کہ گل تو آڈے تے آگ تے تا روڑا پہ گ جی نو کر دے وہ تے بول دے رو وہ تی تحقیق ہوئے گی بھائی پتر خیر تے مدرس سے فری پڑھا آیا جان کوئی فیس نہیں ہندی کوئی جرمانہ نہیں ہندہ تے پتر مانگ لگے پیسے بھی سال بعد محفل کرانی تے آکھنا انہیں مولوی مکاروبار بنالے پیسے کٹھے کرن تے میں بیکھے اکیڈمی تھوڑا بولن جو گا اندائے ہزار ہزار پندرہ پندرہ سو فیس اندھی دیں کدی نہیں روڑا پہ کابو انہ دی آئے ساری ساری رات محاشرے نو بیکھ لو اسی دین تو دورا میچ لگیا انڈیا تے پاکستان دا تے جاتے بندے پتہ کی کر دیں سویرے سویرے پتھے بڑ لے موڑ کتر بھی لیں دیں موڑ مال نو پاک تے پچھو آکھ جان دیں انہ داگڑی پال پتھے انہ میں کون آنا اگلہ انجن میں لی ساری رات پنجا تے پنجا وہ رکم اٹھا گھنٹے آنا بڑھن ٹک 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 ٹا 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 تامی بندے نہیں اٹھ دے بھائی اڈی مبت میچ گل کی اتھ بھائی یا شیطان اس واسطے ای اٹھ رحمان دی گل ہو شیطان اتھ خود خودی تے کر دا اٹھ جا اٹھ دا کیا انہیں پھر بندے بے کمیٹ پر کر دے مولوی جان نہیں چھڑ بے لیا سارے اسی کریدے نے کدی اتراز نہیں کی تا لیکن دین دے ہر پوائنٹ تے ساڑا اتراز ہوں پورے پینڈ دیا بندے آن دا کیمرہ صرف مولوی تے فیٹ گا گار اپنے ہوئے یا نہ ہوئے پتہ ہی گو مولوی تے نگاہ ضرور رکھ نہیں صدہ پیر رکھ کیا اس کے پھٹھا رکھ یعنی ہار طرف دین نو ٹارگٹ کیتا جا رہی یہ دی وجہ کی اے ساڑھے اندر ایک ویرس پھیلایا جا رہا سلطنت مغلیہ دا جدو دور اٹھارہ سو ستونجہ دے بعد فر اے فرنگی ستانویں سال تک تقریبا حکومت کر دے رہے تو مغلیہ دور دے اندر علماء دا بقیدہ حکومت وظیفہ دے یعنی علماء انہ دے محتاج نائے اندے جدو انگریز دی حکومت آئی ہو سا کہ کوئی حکومت پیسہ نہیں دے دے گی جت دا امام ہے جت دا عالم ہے وہ لوگ اندے خدمت کر بہلی یعنی اللہ دا برا محسوس نہ کرے جی حقیقت جدو دے او پنڈ دے امام لوگان دے دانے پیسے دے انہا اپنا گزارہ شروع کیتا وہ لوگان دے نظران چون دا عدب انہ دی قدر گھٹ گئی ایت اقبال فرمایا نا کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج ارے سپیسل پڑھان جاندہ کسے دگار دروازہ کھڑکاندہ ہے تو اڑے بچے نہ پڑھان آیا ساڑھا بچہ جی کھیڑ رہے ساڑھا بچہ جی یہ تھے نہیں محلوی تو اڑھا ناک کرے تو جت تھے آزارہ پیسے خرج کرنے نور توڑ جا کے چھڑ کے بھی ہونا یہ کوئی تھے بندے پٹھی بنا لیں اللہ بچا میرا آپ کوئی مقصد دھیٹ کرن نہیں آپ دی اصلا کرن اوہ شاہ صاحب میرے تو قبل بیان کر رہے سن فخر شاہ صاحب اللہ انہوں سلامت رکھے اللہ مزید اس طرح اطاف فرمائے میں پوری وضاعت کی تھی بسان تھی بی لیا کوئی حسد نہیں انہا بچوئی کہنا بندے آکھے شاہ نا توڑے تو بھی منٹ لائے توبہ نا کیسے لوگو یار کسی اوجڑے کام کر دینے ایسا جدوں مقصد اصلاح ہو پھر تنکیت نہیں رہ جائے اپنی سوچ بدلو میں اکثر واقعہ سناندھا انہ دونوی سنانا چھتا بولو تے صحیح میں پیڑے گال کیتی جب موڑے چاہے ہوتے میری تقریر شروع کر بایا جی تو انہ پھر بولو نا اچھی آخی سبحان اللہ مولانا روم اپنی مسنوی شریف دے اندر لکھ دینے دفتر اول سے بھئیو کو تیلی آ تیل دا کام کر دا اس بار کرداتے وہ سیک توتی بھی رکھی آئی سونے جی تیل ساوی جی ماشاء اللہ بڑی پیاری آئی سونے سونے گل آئی بول دی آئی تاجران بابا راش لگا رہا چنگا کام چلے آسی دی وجہ ایک دیڑے اوش کیا توتی نو میں چلنا روٹی کھان تے بیلی لگی چوے مگر تے چوہ دکان جدو بیلی دکان اچھ وڑی دوڑ کے توتی ترٹھی تے اس تیلی دیا سار شیشیاں تے پہینا جدو تے شیشیاں روڑگیا تے دکان تیلو تیلو مولانا روم فرمانے نے وہ بندہ آیا اس جدو حالات دیکھ کے تو توتی ہوگئی انہوں روز گئی سائینا وہ کوئی نہ بولی وہ بلا بلا کہ بولنے کوئی نہ جدو انہوں تا غصہ تھڑا ہویا نا تے اپنے آپ تے افسوس ہویا ابھی میں کر کی بیچھ بڑے اس ترلے کتے چوریاں کھوا تصویر وقا باہر لے جا بندے نوے نوے بخاوے پر توتی حاضر ہو توتی بڑے ٹونے کتے پر توتی نہ بولی ترائے دن گزر گئے وہ میں لات ترک بچھ ہے پریشان بکدوم بولے میں سکون آدھے وہ وقت آگیا انہیں بولن تھا وہ آیا کی میں اس کو اپنے ورگا بیکھ لے سمجھے نہیں اللہ اکبر فقیرہ وہ دے ہاتھ جگدہ صدا لگا رہے وہ جمیں دکان آگے آیا نا توتی بولی گنجے نو بیک اور سا کیا گنجے ہیں وہ توں کیوں گنجے چھ لگا وطن ہے توں بھی کس دا تیل روڑے ہیں یعنی وہ سمجھا بھئی جب میں تیل روڑن دی وجہ تو گنجی ہی آتے ہے اس بھی کس دا تیل روڑے ہیں اس واسطے خدا دا واسطہ ہی ہے اللہ دیا بندی آؤ سوچ بدلو جو سوچ آپ رکھ دیو یہ دائی نہیں مطلب بھی اگلا بھی اس سے سوچ دا بند ہے میں ایک بڑے بزرگ دیا آپ نگل سنا دی جناب خال میوا دار ہوئی اندہ جڑا جھکے آگے اور میوا دار اندہ جڑا جھکے آگے اور جڑا آگ کڑے آگے وہ دے تو کچھ بھی نہیں اندہ تی جو بڑا آگ کڑ جا وے تی سائن ٹوک کے اگلا امام حسن بسری مولا علی سرکار دے خلیفہ نے مولا علی سرکار دے خلیفہ نے مرتبہ تے بڑا ہوئے گا اللہ اکبر آپ دریاد کنار جار سان آپ نے ایک شخص بک حب شی ایک عورت ناڑ ایک سرائی چھو رال کے پانی پہ پین دے نے حضرت حسن بسری فرمان نے میں دیل دے اندر خیال کی تھا بھئی گناہ گار تھے مہمی بڑا پر این دے ناڑ میں چنگ دریا دے کنار با کے تے اے عورت ناڑ جن بی عورت اسی کل اللہ اکبر حسن بسری فرمان نے تھوڑی دیر میں مطح جت رکیا نا تے میرے سامنے میں کش تی گزر ہویا اور فورا الٹ گئی سات بندے دریا دے چلے گئے ہلاک ہو گئے مجڑا ہم ہم بیٹھے آ دریا دے کنارے او اٹھے دوڑے انہ پانی چھے بندے بچا لے ایک چھاٹ دیتا تے حسن بسری نو مخاطب ہو کہ اب شی کہند ہے او نیک میرے ناڑو تے چنگ ہیں میں تے بڑا گناہ گار ہاں میں گناہ گار چھے بچا لے نے تُو جو نیک ہے ایک ہی بچا کے بکھا آپ فرمان دے ساری زندگی ایسا آپ نے تو بیڑا کس سمجھ یہ نہیں یار خلیفہ نے مولا علی سرکار رب دی بار گا چھے مالکہ تیرا سب تو گناہ گار بندہ سب تو وڈہ گناہ گار اج تیری بار گا چھے مالکہ میں محب فرما دے یار کون علی جتے بارے میرے حضور فرمان من کنت مولا فہاز علی مولا حرم علی میرا دنیا تبی بھرائیں میرا آخر تبی بھرائیں سوچا مدلو اپنی سوچ بلند کرو بلند سوچڑا بندہ بلند ہو جاندہ اور نیگٹیو سوچڑا نیچ سوچڑا بندہ ہمیشہ تھلے اور اقبال نے کیا خوب گل فرمائی اللہ اکبر کبی رہ علام اقبال بولے جہاں فرمان نے مٹا دے اپنے نیحسنی کو اگر کچھ میں تباہ چاہیے مٹا دے اپنی نیحسنی کو اگر کچھ میں تباہ چاہیے کہ دانا خوا کم مل کر گلو گلدار ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کسان بندے بیٹھے ہو فسلا تُسی بھی لان دے دانا خاک دے اندر سٹی آجان دائیں پہلے زمین دے اندر دانا سٹی آجان دائیں پہلے دیتے اللہ چلائی آجان دائیں پہلے دیتے پانی چلائے جان دائیں پر بے لیا ایک وقت آجان رکڑیا جان دائیں ایک دن ہو دانا گلزار بن جان دائیں مٹا دیو اپنے اپنے اسی کی ویلیا سا بزرگا سکھی کوج نہیں میاں محمد بخش صاحب فرمان دیں مال جدو حساب کرے گا نا تس سا دیور کے گناہ گار آن تا کی بن س یعنی اپنے آپ گناہ گار سمجھ دے تے بول کے لکھ دنیا دار انہو دس گئے نہیں میں محمد بخش دو دنیا دار لوگان یا نگاوہ دے اندر بڑھا نیک بڑھا پاک اللہ اکبر کبھی رات آ بولے تھر تھر کمبڑی تے اچھی اشان نا وال فضل کرے تے بخش جاس تے میں ورگ مکال آپ فرمان دے اچھ اپنے آپ نیک نہیں سمجھ دے پتہ نہیں تے نو کیا بولا شکر کہ تیرا ٹارگٹ صرف اگلا بندہ بیلیا زبر نہ ہو زیر ہو جا کیونکہ کل کو پیش ہو نہ ہے مٹ جا مٹا دے اپنے آپ نو دنیا میں اچھی ہو جائے گی آخرت بھی اچھی ہو جائے ہیو جاگ نہیں ستے آن آر میں میں گل نہ کر گل ماشاء اللہ جن نکل نکل جانا بار بار اٹھ دے ٹھیک نہیں لابی ایک میٹ واس مائک بند جن نکل 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 جڑے بیٹھے نے آج چاہ سبان اللہ کھا شہن نہیں بیٹھے آو جڑی آیت میں بیان کیتی پیچھے بھی میں یہ آیت پڑی بیٹھے میں انت مڑو اٹھے میں کون اللب بہت وادی اصلاح کردیا کردیا میں سہیت آم آم وادی اصلاح بھی ضروری ہے اے پور فتن دور دے اندر اصلاح ضروری ہے ہر تقریر تے نوجوان نو میربانی تو اڈی میا گانے آرے اسٹیٹس لانے چھاڑ حسین تسی اپلوڈ کارش دے کوئی سیو کردائے سارا گناہ تیرے کھاتے چاہے گا قتل ایک کی کیتا آدم علیہ السلام جتنے دنیا تے قتل اون کے قیامت تک سب قتل گناہ وہ دکھاتے چاہے اس واسطے اپنا کھاتا صاف رکھ این جدا کھاتا بنا کال جدو عمال تیرے کھل لڑنا عمل تیرے کھل لڑنا تے پھر سرکار راضی ہو جان سرکار راضی ہو جان اپنے امتی تے لیکن عمل چنگل ہے کہ جانے بس سنڈیلیا اور پھر تسی کہہ سکتے دنیا دار اگر ساڈے نار کوئی بھی نہیں تے سرکار تے ساڈے نار سرکار تے ساڈے نار اللہ اکبر چھوڑ دیو اگر اللہ نو نکتہ چینیا کرنا عیب تلاش کرنا عیب جو اللہ فرمان دا محبوب اپنے غلامہ نو فرمان دیو جس دنیا تے رہے کہ کسے میرے بندے دی پردہ پوشی کی تی کل قیامت آڑے دیارے تجڑے عیب ڈڈڈنہ او یار نہیں ہندے او یار نہیں ہندے یار او ہندہ ہے او دے چہیب بھی ہوئے تے انہوں نظر ہندہ 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 اور کھوب کمال دے جمل آزم چشتی نے لکھے نے تو آڈی سبان اللہ تے میرا دل ہی نہیں پہ کر دا میں پڑا آزم چشتی نو جان دے بڑا سونا لکھ ہے اللہ اکبر کبیر آزم چشتی بولے تے آپ کوڑیاں یاراں دے بارے بولے آخ نا من تیر نا پیار ایتھ اونا تے شاہ جی سلام تے ہاتھ بھی چمن پیر بھی چمن پیچھے جا کے اسے شاہ اگلہ بھی کر لے این جی دا من آتے نا من شاہ محبت دلو منگی زبان نا منگی دوسرا کام شروع کر دیتا بھی اور کال کون یسی جاٹ جاٹ بڑے لاد بیٹ پیران بھی آپ سے لڑائی اللہ اکبر کبیر آزم چشتی بولے یا فرمان رہ محبوب اتنکتہ چیلی تیجڑا کرن تو باز نیائے اصل مناف کی جانی اولا تے او جھوٹھے پیار جتا اے اصہ سنے اے کسے عشق دے مفتی کو دے جڑا مڑمڑی فرمال اے 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 آزم جتے دل لگ جائے شکحان اللہ نعرہ آئے تکبیر جنہ امام حسن علیہ اسلام دے محفل چاہ بیٹھو آچوکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تاقیق نبی دے یاران مندیو تے سینے دا ٹیل لکھے نعرہ تاقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاقیق اللہ اکبر قبیر فرمان آزم جتے آزم 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 جتے اے دل لگ جائے مڑے بھ نظری نعرہ یہی جتے ہیں یاراں تو دور ہو جائے ایسے یار تیرے یار نہیں ہو سکتے اوہ تیرے یار قدیم نہیں ہو سکتے اللہ اکبر نصیر الدین نصیر بولے کیا فرمان رہے یارا دی گل چھیڑنا یارا تے آج دے یارے لٹے رہے تے چنگے بھیلے پیچھے پیچھے تے مارے وقتی اگر تے ہار ویلے اٹھنی تیاری رکھ دے تے پنچھی وانگے بنے رے جانی یارنے لبے تے باور تے نان یارے بتے جانی یاری جانی یار ہونتے بھیلیا وقت جیب آیا وقت بدلے یار بدل جان دینے پیسہ ختم ہو جاوے یار ختم ہو جان دینے دولت ختم ہو جاوے یار ختم ہو جان دینے بھیلیا کلاس بدل جاوے یار بدل جان دینے کوئی وقت آیا جاوے کوئی تھلے ہو جاوے یار بدل جان دینے اوے بھیلیا یار اوہ ہونتا آئے پچھپن دا زمان لائے صدیق میرے حضور دائیار بڑے آئے پھر جوانی آئیے صدیق تم یارے پھر بڑھا پایا ہے صدیق تم یارے مڑی یاری تھی ہاتھ مک گئی حضور جس قبر دے اندر جس مزار دے اندر جلوہ فرمانے صدیق تم یارے یار بڑھانے نیتینج دے بڑھا بھیلیا بھیلی بڑھانے نیتینج دے بڑھا آمینہ دے لال لڑ یاری لالے حضور نال اپنا رشتہ پیٹا کر لے اوہ یاری دنیا جوی نہیں چھوڑے گی قبر اچھ بھی نہیں چھوڑے گی حشر دے مدان جندر بھی نہیں چھوڑے گی اللہ اکبر آج دے لٹے رے یاراں تو بچ جا بے لیا اللہ اکبر قبیرہ بابا فرید بولے اللہ اکبر قبیرہ آف 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 اکبر قبیرہ کوئی کوئی بے قدرہ دیاری بھلا ہو یا لڑنے دے اوچھتے یا جھڑی عمر نبی تھی ساری اللہ اکبر قبیرہ آف اکبر قبیرہ آف اکبر قبیرہ آف اکبر بہو شرکار بولے جا فرمان دنے نال کو سنگی سنگنا کریے تکل نلاج 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 ہوا ہوا سنگی آن دنے نال سوچ تو آڑے رڑاندہ ہوئے تو آڑے نال چلدہ ہوئے کوئی سنگی ہونوان دنے کوئی سنگی کنوان دنے بیڑے یار نو اللہ اکبر قبیرہ بہو شرکار بولے فرمایا سنگنا کریے تکل نلاج نلاج ہوا ہوا موسیقی 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 ب parameter فرصہ موسیقی ای طورہ یرید اللہ لیدھہب علکم الرجسہ للبیت ویتہی رکب تطحیم اللہ اکبر قبیرہ نے جڑے کھانا مشکین نو دیندے نے اللہ او دو بھی قرآن بڑا دیندہ ہے حباب دیوکار توجہ فرمائی امام حسن تحسین نو بخارو یا زہرہ پاک نے مولا علی نے بی بی فضا نے منت منی اللہ سنے آن شہزادیاں دا بخار اتر جاوے اسی تین دین دے روزے رکھانگے فلان کرسا فلان کرسا فلان نہ بے لیا اور اتنوں اجازت نہیں دربارہ تے جان دی اے کاؤں ڈڑا پایا ہے او بھئی تو انڈج کوئی ہے یہاں ہے بے سنیے احباب کوئی کوئی منت من دی ہے زہرہ پاک نے روزیاں دی منت منی اس واسطے جدو میں کوئی مشکل ویڑا آ جاوے روزیاں دی منت منیا کرنے عرض کی تی اللہ سنے آن شہزادیاں دا بخار اتر جاوے تین دین دے روزے رکھانگے اللہ اکبر مولا علی نے روزہ رکھیا زہرہ پاک نے روزہ رکھیا بی بی فضا نے روزہ رکھیا سارا دن گزر گیا ہے جدو رات ہوئی اے نفتاری دے ٹیم دروازے تے دست کوئی پچھیا کونے مندکالالباب فرمایا دروازے تے کونے ہیں آواز آئی میں آلے نبی دے دروازے تے کمسکین آیا بیٹھا فرمایا کی چھائی دا حضور روٹی دا شوال زہرہ پاک نے روٹی دیتی علی نے بھی روٹی دیتی اللہ اکبر کبیرہ بی بی فضا نے بھی روٹی دے دیتی ہے اللہ اکبر دوسرا دن آیا پھر دروازے تے این روزے تے حال دے اندر جدو افتار کر لگن دروازے تے دست کوئی پچھیا کونے آواز آئی میں آلے نبی دے دروازے تے کیا تیم آیا با کی چھائی دا حضور روٹی دا شوال انہا ساریاں ہستیاں نے روٹی دے دیتی ہے اے بھی لیا تیسرا دن آیا پھر دروازے تے دست کوئی پچھیا کون آکھیا لے نبی دے دروازے تے قیدی آیا ہوا فرمایا کی چھائی دا اللہ اکبر کبیرہ عرض کی تی روٹی دا شوال تینوں ہستیاں نے اپنی اپنی روٹی دے دیتی آپ پانی نہ روزہ افتار کی تائی جو دو تین دن گزرے اللہ فرمایا جبریل حضور دے گرہ نے دیئے دام انہوں بڑی پسند آئیے جا جڑا ایک اللہ میرے محبوب نویں سنا دے اللہ اکبر کبیرہ جبریل آیا کہ سنے اللہ پہ فرما دا ویطیم اے ندا مالا مبہی مسکین ویطیم وعسیرہ اللہ اکبر کبیرہ میلے آئے روٹیاں دے اللہ قرآن نادل کر دائے تو میں جن نمی سخاوت کر لگی ہیں کسے چودری بھی گوائی نہیں دینی تیرے پینڈ دے تیرے گھار دیاں بھی نہیں دینی آکھڑا انہیں بکھاڑا کر دائے اللہ اکبر اہل بیتو اے جن نادل اے فقیر مسکین یتیم قیدی دروازے تے آیا ہے انہ خیرات کی تی اللہ قرآن بڑا دیتا ہے پچھبوہ کن نادل ہاتم تائی دست دروازے ہائے ادھے گھر دے ادھے محل دے ایک فقیر ستے واری ایک کو ٹیم سدا لاوے آخالی نہ مڑ دا اللہ اکبر کبیرہ میں نابلیا آتم تائی دست دروازے ہائے پر آمنا دلال ابو اہکیے چڑا ایک واری منگ دا ہے مردو جی واری لوڑی نہیں رہن دی مردو جی واری ضرورت نہیں پون دی دو جی واری لوڑ نہیں رہن دی سائی رجان دے یہ نہیں اللہ اکبر ابو آئے ادھے تے ابو بکر آئے انہیں سائیں صدیق بنا دیتا ہے اللہ اکبر عمر آئے شان نہ عطا کی تھی عثمان آئے شان نہ عطا کی تھی اللہ اکبر جمولا علی سرکار آئے تے انہمی شان نہ عطا کی تھی تے تاں واسے بیلیا محبت آئے بول بول گے کہ انہیں سنیاں سدا واسدہ روے تیرا دوار آیا رسول اللہ جتھے ہندہ زری بندہ گزار آیا محبت آئے بھیلیا جھوم کے پڑی یہ سدا واسدہ روے تیرا دوار آیا رسول اللہ ای زبان خاموشنا روے بھیلیا ملدہی آل نبی دے درواز دے تویں ملدہی حضور دے بھوے تویں مل کے پڑی یہ سدا جنہوں حضور دے بھوے تو ملدہ دا وہ تو انہوں ہیں سدا واسدہ روے تیرا دوار آیا رسول اللہ کسے نو مان دولتے تے کسے نو مان دولتے تے کسے نو مان عبادت تے حیثانوں تے صرف تیرا سہارا سہارا یا پانچ تن دینوں تے پانچ باری ہاتھ بول کے ہاتھ کٹ کے بولنا ہے ایسا نو تے سہارا 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 یا 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 رسول اللہ ہیدری نعرہ ہیدری نعرہ شاہ سب بڑے پیارنا لگا کتاب فرمارہا نے سینے دا زور لا رہا رہا ہے درہا پیارنا لگو نعرہ ہیدری نعرہ ہیدری نعرہ ہسینیت ہسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری آپ علیہ میں تنو تسوال نبی نواز دیکھی میں نے انہ دی کی شانی انہ دا کی مقامی آپ شنیئے حضرت امام حسن حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر حاج کرنگے حاج کرنگے ایک مائی واشاہ کیا پتراؤں روٹی کھا لاؤ ہینڈ تے کھوان دے نا پتراؤں روٹی کھا لاؤ اتنوں شہزادیاں بے کہ مائی دا دل رکھیا محبت نہ رکھیا روٹی کھا لگی اللہ اکبر کبیرہ وقت گزریا لجبال لجبال ہی بندے نے بھی لیا تین دس ہے ایک ملاقات تو دو جی ملاقات دی بارے پیچھے دا بھائی جی آپ کون ہو میں پہچانے ہا نہیں مائی کون شرف روٹی کھا دی کئی سال گزرے مائی دے پینڈ شہر کہت آیا اناج ختم مائی در بدر ہوئی چل دی چل دی مدینہ شریفہ امام حسین سرکار دا گزر ہو رہا سی تیوے کیا مائی نو فرمایا مائی تو ہوئی نہیں سمجھے نہیں آردشی مائی نو کہیں سال گزر گئے روٹی کھوایاں لگ دیاں ٹپ دیاں مائی روٹی کھوایی واقفیت کوئی نہیں کئی سال قاتل آیا بعد مائی در بدر ہوئی چل دی چل دی مدینہ شریفہ آگئی اللہ اکبر یہ تے وہ نے بے لیا اپنے دشمنہ نو می پی باندے شمر نہر فرات تے ادا مقابلہ ہویا نا فوج نار اور شکست ہوگی نو اور اس نے گھوڑے نو ایڑ لگائی اتنا دڑایا کہ اس نے خود بھی اتنی سانس چٹ گئی کہ اگر جانا مشکل ہو گیا ایک خیم میں رکیا دھوڑ 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 دھا جا کے کہندہ پانی چاہید ہے صدق جمع آل نبی دی سخاوت اللہ اکبر میرے علی آپ اپنے قاتل دے بارے آپ فرمان دیں انہوں دو دفوا ہوئے گبر آ گیا ہے یہ گبر آ گیا ہے اللہ اکبر امام حسین دے بیٹے امام زین علیہ بدین دا خیم مہا پانی منگیا نا امام زین علیہ بدین نے پانی دے دیتا سننا پانی دے دیتا پیتا ایک پیالہ دو جا پیالہ تری جا جدو پیاس ختم ہو گئی نا تے نظر پی جدو امام زین علیہ بدین تے تے گبر آ گیا بھئی میں کنہ تے آ گیا یہ تے وہ انہیں جنہ دیا شہزادین وہ سا کربل تے زمین تے خون نال نہل آئے اللہ اکبر کبیرہ وہ فرمان دیں گبر آ کیوں گیا کہ حضور پانی پیوار ہے وہ میں پہچانیاں کوئی نہیں فرمایا تینوں میں کیوں میں بول سکنا تینوں میں کیوں میں بول سکنا جنہ میرا ویر علی اکبر ورگا شہید کیتا ہوئے جنہ میرا ویر اصخر شہید کیتا ہوئے جنہ میرا ویر اللہ اکبر چاچو غازی عباس ورگا اتنا جوان قسم خدا دی سونا اے ڈہا یا قمر بنی حاشم آکھا جاندہ ہے یعنی بنی حاشم دچراغ غازی عباس مواکھا جاندہ ہے حضور دے زمانہ مبارک دے اندر مولا علی سرکار آکھ نہیں کھولی جدو آکھ پٹی آئی پیڑی نظر یار دے چھہ رہے تھے بھئی پکت گزریا مولا علی سرکار دے گار بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا غازی عباس نام کی رکھیا غازی انہیں اے وی گلن سنلا دوانو واوا تو اڈی مردی دا سنناشتے غازی عباس اکھا نہیں کھول رہے اکھا نہیں کھول رہے امام حسین آئے آپ فرما دے انہیں اببہ حضور مبارک ہوئے پتر اللہ پتر تے دیتا ہے سونا دیتا ہے اس پر اکھا نہیں کھول دا انہیں وائے ذرا مینوں تے دیو تشور دے اندر منظر ویکھنا اللہ اکبر قبیرہ جدو میرے حسین پاک نے غازی عباس نچکیا اکھا کھول گیا پہلی نظر حسین دے چیرے تے غازی عباس دی پہی پہلی نظر حسین دے چیرے بے لیا مڑ تک کہ آئے گی مڑ کسے غیر والوے کھیا نہیں ساری زندگی بتیس سال حضرت غازی عباس دی عمر بتیس سال حسین نال رہ چدو کربلا دے میدان دے اندر جہاں میں شہادت نوش کی تا میرے حسین فرمان دے نے او پھر آغازی ایک آخری خواہش حسین دے پوری کری جا یا حسین حکم ہوئے اے نوکر حاضر ساری زندگی تو ہاتھی غلامی دے اندر آئے نوکر حاضر ہیں آقا حکم ہوئے حسین فرمان دے نے او غازی بتیس سال عمر گزر گئی ہے بھائی کہہ کے نہیں بلایا انہیں آخری باری دھڑا بھائی کہہ کے بلانا اللہ اکبر غازی عباس ارز کردے نے نہیں سونے ہم ماں یہ سبک سکھایا ہے پتر حسین بامے علی دا پتر ہے تو ہی علی دا پتر ہے پر تیری ماں فاطمہ نہیں اے سکھ آل نبی دے دارتوں اشہداد دا عدب کے میں کری یہ انہیں دس ہے علی دا پتر ہے خون علی ہے لیکن بھائی کہہ کا نہیں بلایا انہیں دی ماں فاطمہ ہیں یہ دی ماں فاطمہ ہیں یہ دی ماں فاطمہ ہیں یہ دی ماں ورگی کوئی ماں نہیں فرمایا اے میں تینوں کیوں میں بول سکنا تو وہ انہیں جنہیں کربلا اچھ میرا علیہ سے پھر شہید کیتے تو اے الہ انہیں جنہیں میرے بابا حسین سر کلم کیتے اے کیا حضور پھر بدلہ کیوں نہیں لے رہے اور فرمایا اے اتگالہ تس ہی بول گیا ہے اچھی گیا ہے تو اڈے کور تو ساپنی یہ صلیت وکھائی آج توں آئے ہیں ساڑھے کور آلِ نبی نے اپنی اصلیت وکھائی ہے مائی توں وہ انہیں واپس آگئے ہیں آج رات ہیں جتنی لاغ جانی ہے میرا تھے کوئی خزور نہیں بھئی پھیر جلے آگئے میری باس تھکے تھے نہیں میں نہ پریشان ہوں آلات چکو مانشاء اللہ محبت اللہ بے چھو برانڈے آرے ہیں تھک گئے اللہ اکبر کبیرہ سنی یا حباب مائی تو ہو ہی نہیں مائی تو ہو ہی نہیں اللہ اکبر کبیرہ سائیں پہچان لیا سائیں درود پڑھنا ہے نا فرشتے لے کے جاندے نا سونے آ فلان بن فلان بن فلان تو آڈے تھے درود پڑھنا ہے درود توں پڑھنا ہے تیرے دادے دا نامی لیا جاندہ ہے تیرے ابی دا نامی لیا جاندہ ہے اللہ اکبر آکھا پترہ منتے یاد کوئی نہیں آکھا مات ہوئی ہیں جنہ حاج دے موقع تے سانو کھانا کھلایا ہے آپ نے گھر لے گئے جو تو گھر لے کے گئے نا تیرے آپ مائی دی خاترت واضیوں کیتی مائی دی خاترت واضیوں کیتی نکڑن لگیا نا کچھ حدیع دیتے تیرے سو بکریاں دا توفہ دیتا ہن ایک برادے بھووے تیرے آوے نا منگا ناڑا تیرے دو جاندہ ہے وہ بھی ساڈہی گھا رہے انہیں ایک باری جو لے لی جان کیا انہیں چھڑ دا مافی دے میاں جا آپ سخیان دا گرانے ہیں حسین پاک سرکار دے بو بے تے مسافر آیا تیرے خات لکھے دور علاقے تو مسافر آن پیسے مو گئے نہیں کو جاتا کرو کو جاتا کرو اللہ اکبر کبیرہ آپ تی طرف جواب کوئی نہ آیا بندہ کھاڑا پیا اس موڑ خات لکھا ہوسا کہ حضور دور علاقے تو آیا واپس جاسا تے پینڈ ڈالیا نا کی دس ساندہ آلے نبی دبو بے تو خالی آیا یہ تو دوجہ خات تا پڑیا نا تے آپ نے بندے نو ٹھوٹھو پیشے دیتے اور فرمایا جاؤ اگر تھوڑی دیر غور شبر کر دیوں تیری اوقات تو بد حسین تے نو عطا کر دا ایک بندہ آیا مسافر کہ حضور میں اپنی دید اشاد دی کرنی ہے کو جاتا کرو حسین فرماندہ نے بیجا حضرت امیر معاویہ لسڈے وزیف آنا ہے ہزار اشرفی آئیاں ایک بھی نہ رکھی حسین ہزار دیں ہزار ہی دے دیتی ہیں اے آلِ نبیدہ گرانہ آپ فرماندہ نے مائی آ چالتنہ ان براد ابو بیدنہ لے جاؤں نار لے آتے حسن پاک کو آکہ بھائی جان اے او مائی ہے جنہیں سانو آج دے موقع تے روٹی خواہی آئی گال سننا بے لیا گال بڑی مزدہ رہے اے ہوئی مائی ہے آپ نے بھی خاتر توازیوں کی تھی امام حسن نے بھی شعبہ کریاں دیتی ہیں مون دو میں برا لے کے حضرت عبداللہ بن جعفر دے کوڑا مولا علی دے بھائی جناب جعفر اور جعفر دے بے پیسن جناب عبداللہ یعنی آپ دے پترے لگے پترے بھائی دے گھر لے کے آگے پترے بھرائی اندھے نے مون موڑا اے دولت پچھے دنیا پچھے اسی بے لیا اس دولت نو اہمیت دیتی ہے کاش کدی اسی اپنے رشتے نو اہمیت دیتی ہیں اسی بھول گئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اے ہی تگل چھوڑ گوڑ دے بابے نے سمجھایا فرمان نے دول جگدی جدالت لبے تے ظالم نفسنا مردہ باج فقیرہ باج فقیرہ کسے نہیں ماریا موڑی و چوری اندر دار اے دنیا پچھے سے لڑ پھونے کبھر چھناڑ لائے اس واسے محبت کیتا کرو محبت پیش کیتا کرو رشتہ دارانا پیار کیتا کرو اپنے گواڑیانا پیار کیتا کرو اپنے علاقے دے لوگانا محبت کیتا کرو محبت ہی تے ہے بلیا اللہ اکبر آپ لے کے اپنے بھائی عبداللہ بن جعفر دے گھار آگے کیا بھائی جانے یوم آئی ہے جن میں حاج دے موقع تے شانوں کھانا کھلایا حضرت عبداللہ بن جعفر جعفر نے بسم اللہ کیتا آپ تھوڑے مالدار ساتھ تکڑے ساتھ آپ مائی دی خاطر توازے ہو کیتی توفہ بھی دیتے تھے جان دی باری دو سو بکرییاں دیتے ہیں بلیا مائی آئی جدوں آئی ہے کورش ہے کوئی نہیں اُن نبی دیال کن ہو کے جدوں گئی خالی نہیں چار سو پکریان دی مالکیں مڑنال سائیاں پیسے بھی عطا کی تیلے جدوں آئی خالی ہاتھ جدوں گئی ہاتھ بھر کے گئی ہے ایتی حسن حسین نے نا حضرت جنید بغدادی پتہ ہے کون جنید جان دے ہوں کون جنید حضرت جنید بغدادی دریا تے چل رہے سن بغیر کشتی تے ایک بندے ہوئے کہ حیران رہ گیا کشتی بھی کوئی نہیں بندہ ہمیں چل دا پہ جو میں زمین تے چل بلایا اُس وقت آپ پڑھ رہے سن یا اللہ یا اللہ جدو اُسا کیا حضور فرمایا تو پڑھ یا جنید یا جنید وہ جنید جنید تا جدو ورد شروع کیتا نا وہ بھی پانی تترن لگ پہ بغیر کشتی بغیر سہارے اللہ اکبر جدو عد رہ گیا تے شیطان جی آئے وہ نا کیا جیڑا رب جنید دی سن دائے وہ تیری نا سن سن سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں جنہا رب جنید تی سن دا تیری نا سن سی تم ہی پڑھ یا اللہ اُسا کیا آئیں غلط ہے تیری صحیح ہے وہ اس بھی پڑھن لگ پہ یا اللہ یا اللہ تے تھاں تے ہی ڈوب گئے پچھو پیر پھڑے جنہا پڑھ سکیا اُسا کیا حضور وہ فرمایا یا جنید پڑھ مڑ یا جنید مڑ ترن لگ پہ مڑا اندائیت تے مسئلہ نہیں پچھ دا اگے مسا مسا بچیاں ایک واری پار لگ لانا مات مسئلہ پچھانا اللہ اکبر کبیر جو تو پار لنگ ہے نا تے ہاتھ جوڑ کے اندائے اے جنید ایک سوال ہے فرمایا پچھ آگے تُسری یا اللہ یا اللہ کر دے تے پانی تے تر دیو میں یا اللہ یا اللہ کرنا تے نہیں تر سکدا جنید جنید اکھا تے تر جانا وہ فرمایا کملیا اجے جنید تک اپڑا نہیں تے رابطہ کپڑا نہیں اگل نہ کرنا اوہ جنید اے مقام لبا کی میں اے مقام مرتبہ لبا کی میں آئیے سنئیے احباب کی میں لبا آپ بغداد دے شاہی محل دے سپیشل پہلوان سن اور آپ دے ٹکردہ بندہ پورے بغداد اور اطراف دے اندر کوئی نہ ایک وارے پچھو ویکھلو دے گا لگلی مڑا سی کارنا اے دو ویکھو میں جنید اکڑنا گالپے کرنا جنید تک ٹکردہ بندہ کوئی نہیں ایک دیاڑے بادشاہ دے دربارتے دربارتے کون اکہ میں جنید نہ کچھ تھی لڑنی اونا جدو لیا ویکھیا سید ویکھے تے جن واسیان دے نہیں تیری بی بیلی تیلے چھ جاں نڑی اینجدہ بندہ نڑی تکبیر نڑی رسالت نڑی تاکیق نڑی حیدری نڑی حیدری نڑی حیدری نڑی حیدری نڑی حیدری سبزادہ پیر سید رضا علی شاہ صاحب آستانہ علیہ ویجمہ شریف نڑی حیدری نڑی حیدری نڑی حیدری جی رسالت دے دیو ہے بس بھائی بیٹری توجہ فرمائیے توجہ فرمائیے تشریف رکھیں تشریف رکھیں آپ دے اور میرے درمیان تشریف لائے صاحب زادہ والا شان صاحب زادہ پیر سید رضا علی شاہ صاحب آستانہ علیہ ویجمہ شریف اللہ آپ سلامت رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی آپ دے علم دے اندر عمر دے اندر برکت عطا فرمائیں لو بھی اے انگل بس شروع ہوگئی ہے اندھے ہوتے ہیں مقال انیات نہیں تیتے ہیں مانڈا جی اجازت لیں اللہ اکبر پیرہ میں اجازت دے دروازہ کھڑکایا میں جنیدنا لڑنا چاہتے ہیں حالت وکیوں دیتے ہیں جنید تکر دا پورا علاقے چھ بندہ کونی تیری تشید بھی ماری جائی ہے اسا کہا نہیں میں لڑنا ہے بار بار اسرار تے دربان گیا اسا کہا بادشاہ سلامت دروازے تے بندہ آگا اللہ کر دے آکھا بلا لیا جو تو بلا کے لئے اندھا نا تو جنید بھی ہیں جو کرسی تے بیٹھے آ پیر کرسی تے بیٹھے ہوئے تے راضی ہویا کرو ایک وزیر صاحب آئے انہوں پیر اچھا بیٹھے برداشت نہ ہوئے انہوں کیا محال دا بادشاہ دا وزیر میں پیر اچھا بیٹھے رات فا بچ حضور دی زیارت ہوئی حضور موئی پھیر لیا حضور کی غلطی ہوئی فرمایا تو ساڑے پتر نا اچھا بیٹھا بے کہ نہیں پسند کرسکتا اسی تے نکی میں کریں اللہ اکبر آئیے احباب حضرت جنید بغدادی آپ بھی بیٹھے ہیں لیکن اجے وہ جنید نہیں بڑھے آکے جو دونے گالکی تینہ تھے سارا گرباری جڑے ہیں وہ حیران بھی بندہ گلنا کیوں نہیں کر دائے بہارحال ہو ساکے میں لڑاں گا جنیدنا گالتہ ہوگئی دینوار بھی لیا ڈیسائیڈ ہوگئے وقت جنو آیا لوگ کٹھے ہوگئے بھئی آج جنیدنا کشتی ہونڈ لگی اللہ اکبر وقت ہوگیا بندہ کوئی نہ آیا فیصلہ جنو ہونڈ لگا دھوڑ اٹھو دی نظر آئی بندہ ہے کہ بولے آسا کیا ٹھہر جو شاید ہوئی ہوگئی ریکھا ہو وہ شخص جنو آئے نا میدان دے اندر میں مختصر کر رہا ہوں میدان دے اندر میں دے اندر جنو آئے اللہ اکبر کبیرہ تے سید بھی آگیا لیکن دس یا کوئی نہیں میں سید آم ان دس نا میں جنو ہی کوئی نہ بارا لکڑ گا چلو سید سن لیکن انہا ظاہر کوئی نہ کسی تکیتیا کہ میں سید آم اللہ اکبر کبیرہ جدوں این جے جب پھا پایا نا تو کشتی لڑن دی تیاری ہوئی وہ فرمان دے نے جنید تھوڑا نیڑے ہوئے نا آج جنید پہلوان ہے آکھا جنید آج آئی تھے توں کانڈل وال ہے کل قیامت آلے دیارے میں تیری کانڈل لگن دے آنگا جنید میں سید آم میرے بچے بکھے نے کمائی دہ ذریعہ کوئی نہیں میرے بانی اے توں اگر ہر جائیں گا تے میں بڑے تعایف ملن گے میرا اچھا بس رفعات ہوئے گا اللہ اکبر جنید آم کیسے ہودا وارد ہے تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں جن آقا بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں دنیا دی شہرت نو ٹھوک کر ماری جنید آکھا قبول ہے جنید جدے ڈنگ کے وجدے آئے سید نے سٹ لیا جنید نو آپ اس سے ترہی زمین تے پہرے تے دل دے اندر ایک خیال ہے سید وعدہ جو کیتا ہے انکہ دی موت آوے تے یہاں قیامت جلدی جلدی آوے میں وہ وعدہ تے پورا ہندہ ویکھا اللہ اکبر کبیرہ وہ سہترین لوگاں لٹاڑے آ جس جنید نو لوگ چک دے آئے پچھے آوے نا پچھے آوے نا جدو سارے بندے ٹور گئے نا تے کپڑے چھنڈے تے ایسے خیال چیئے قدو کیامت دا دیارہ ہوسی قدو کیامت دا دیارہ ہوسی تے سرکار فرمان گئے ہو جنید تم ہی سہترین اللہ اکبر کبیرہ بے لیا رات ہوئی جنید ستہ نصیب جاگے سرکار دے زیارت نصیب ہوئی خورمایا جنید دے پریشان کیوں ہیں آج تو سہتے پتر تھی کانڈا نہیں لگن دیتی جا اگے نرا پہلوان آئیں تے پہلوان آتے سرداری آئی آج تو بعد جتنے بھی ولی نے اس سارے ولیاں تے تے نو سرداری آتا جنید جدو اٹھے نا تے دروازے تے سارے علاقے تے ولی جمع انہیں کہیں دے سیا جا کے جنید ستے ہے سائیاں دا سلیا وقتِ بعد شاجدِ دربارِ چاہ پہلوان آئے انہیں اپنا سردہ تاج لہا کے جنید دے قدمہ اچرا کر دا بے لیا نبی دی آل دے ناڑ پیار کریے تیا کچھ مل دائے اللہ اکبر کبیرہ تاں واسٹے اسی کہنے اللہ اللہ نبی نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراؤل وراؤ ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراؤل وراؤ ہے اس میں حسنین ہے اور ہے فاطمہ اسمِ اولا علی شیرِ خدا ہے اللہ اللہ نبی نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ یہ گھرانہ یہ گھرانہ یہ گھرانہ ہے جدے بارے میرے اللہ حضرت فرمان نے تیری نسلے پاک میں اے بچہ بچہ نور کا تو ہے لے نور تیرا ہے سبی کرانہ کرانہ نور کا تو ہے لے نور تیرا ہے سبی نور کی سرکار سے پایا دو شال نور کا ہو مبارک تجھے کزن رہن جوڑا نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بے تاوہ سبیل یگن اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورہ ورہ ہے سبھان اللہ یتے پیر سید مسیم سجاد بخار بخار